بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین رمضان و مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور حیر و برکت کی حامل رات ہے اسی رات کو اللہ تعالی نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے ہزار مہینے کے تریاسی برس چار ماہ بنتے ہیں جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری گویا اس نے تریاسی برس چار ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا اور تریاسی برس کا زمانہ کم از کم ہے کیونکہ ہیر من الف شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ عجر عطا فرمانا چاہے گا اتنا عطا فرمائے گا اس عجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے مام زہرہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کے مینی مرتبے کی ہیں چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے اس لئے اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نصف شبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا کلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے اس وجہ سے یہ لیلت القدر کہلاتی ہے رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لئے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر تین دفعہ ہے قدر کا معنی تنگی میں بھی آتا ہے اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش پر یعنی کہ زمین پر اتنی قصرس کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے امام ابو بکر رضی اللہ عنہ قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بناتی ہے اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھے اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم ہواری ہے موتا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقا لوگوں کی عمروں میں پر اگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ حیال فرمایا کہ میری عمر کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقا عمروں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر عطا فرما دی گی جو ہزار مہینے سے افضل ہے اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے ایک ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لئے عرضو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نیک عمال بھی کم ہوں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شبے قدر انایت فرمائی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مختلف شخصیات حضرت عیوب علیہ وآلہ وسلم حضرت زکریہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوشہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے اسی اسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک چپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانے نہیں کی وہابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی برغزیدہ حسنیوں پر رشک آیا امام کرتبہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے عرض کیا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے لوگ ان صاحب کا لوگوں کی اسی اسی سالہ عبادت پر رش کر رہے ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے اور پھر صورت قدر کی تلاوت کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ اقدس فرط مسررد سے چمک اٹھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلت القدر انعائد فرما دی جائے اور اسی کی اس امت کو لیلت القدر انعائد فرما دی اور اس کی عبادت کو اسی نہیں بلکہ تریاسی سال چار ماہ سے بڑھا کر قرار دے دیا گیا لیلت القدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حسوسیات ہے امام جلال الدین رحمت اللہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی سابقا امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو ہزار ماہ تک اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے ہی اس سے بہتر مقام حاصل کر سکتی ہے یہ امت سابقا امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا تھا جو ایک ہزار افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس ہزار ماہ سے بہتر قرار دی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں عجر و سواب کی امیس سے عبادت کیس کے سابقا گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس طرح ارشاد نبی راحتوں میں ذکر و فکر عبادات و اطاعت کی تلقین کی گئی ہیں وہاں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی حشنویدی مقصود ہو ریاکاری جبندیتی نہ ہو اور آئندہ اہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لئے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے سیدنا انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رمضان و مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک نے فرمایا یہ جو ماں تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے حیر سے محروم رہا اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتا محروم ہو ایسے شخص کی محرومی میں واقعتا کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گوا جب انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جا کر بسر کر سکتا ہے تو اسی سال کی اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے دس راتیں کیوں نہیں جا سکتا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جرمت میں زمین پر اتھر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دوائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اتنی اہم اور بارکت رات کے معفی محفی امور مثلا اسم آزم جمعہ کی روز قبولیت کی دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی محفی رکھا گیا اگر اسے محفی نہ رکھا جاتا تو عمل میں راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اتفاق کر لیا جاتا ذوک عبادت اور دوام کی حاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جائے تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے اس لئے رات متعین نہ فرمائی تاک اس کی تلاش میں متدد راتیں عبادت میں گزاریں عدم تیین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزرد ہوتا تو اس سے لیلت القدر کی عظمت مجروع کرنے کا جرم بھی لگ جاتا ایک نہایت حضرت عبادت بن سامت رضی اللہ حدیث میں مجود ہے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا آپ اس رات کے تیین کے بارے میں اپنی امت کو اغاف فرمایا دیں کہ یہ فلا رات ہے لیکن دو آدمیوں کے جگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا روایت کی الفاظ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآل 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 شب قدر کے تیین کے بارے میں اگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا مگر فلان فلان کے لڑائی کی وجہ سے اس کا تیین اٹھا لیا گیا اس روایت نے یہ بھی واضح کیا کیا کہ لڑائی جگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی بہت سی نحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے آج امت مرکتوں اور سہادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے مذکورہ روایات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید اس کے بعد تیین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا حالانہ کہ یہ بات درست نہیں کیونکہ شارہین حدیث نے تصریح دی ہے کہ تیین ناظرین اگر آپ چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دواؤ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ